بابا جان ہند مسلمان نا گج پاکے یا نا پاکے مسلمان کا بھی تھوک پاکے اور کافر کا بھی تھوک پاکے البتہ مسلمان کا تھوک اس کو تو گندی جگہوں پر ڈالنا بھی منع ہے جیسے پشاب میں نہیں تھوک سکتے گندی چیزوں پر ڈالنا منع ہے عدب کے خلاف لگے تو مومن کا تھوک ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ملک فیصل استمبول ٹرکی سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سوت الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا سیدہ سہو کنا واجب ہے یا نہیں جزا کرنا سور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد طیب اتاری کوئش سے ارز کر رہا ہوں باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے جب برطن میں ایک طرح کا کھانا موجود ہو تو برطن کی ہر جانب کھانا کھا لینا سنت ہے یا نہیں باپا جان دعاوی فرما دیں کوئش سے مدنی کافلہ مدینے پاک کی حاضری کے لیے 23 فیبریر کو روانہ ہوگا بعد اب حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے میرا بھی سلام عرض کیجئے گا بارگاہ رسالت میں شیخہ نے کریم میں کے دروانوں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے عدوی اور بے عدویوں کے شر سے محفوظ فرمائے حاضریان قبول ہوں میں صاحب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں کھانے میں یہی سنت ہے کہ اپنی طرف کا کھائیں ادھر ادھر ہاتھ نہ ماریں ہاں اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں نا کہ اسے ایک اتھال میں کھانا بھی موجود ہے تو اچار بھی رکھا ہوا ہے تو ایک طرف چٹنی بھی ہے تو ایک طرف کوئی تلی بھی آئٹم ہے تو اب بھی ہیں کہ ان ضرورتوں کی وجہ سے دوسری طرف ہاتھ بڑھا سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد